بتائیں گے ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکل پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے موسیقا آئیے کیسے آپ ٹھیک ہیں جی وہ بھائی اسلام انسانیت کیا ہے بلکہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے قرآن کا ایک ورز دکھا دیں جو انسانیت کے خلاف ہے as a whole context کے ساتھ ہو context کے ساتھ وہ تو ایک خیل challenge ہے اور میں آپ کو verses دیئے ہیں قرآن کے ایک ورز ہے سورہ بکرا کا two one seventy seven جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لوگوں سے بھلائی کرو اس میں یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں سے بھلائی اوور آل بھلائی کرو انہوں کا انسانیت کی بات کی ہے تو آپ ڈے تمہارا انسانیت ایک سکتے ایک سکتے ایک سکتے ایک سکتے ایک سکتے ایک سکتے ایک آگئی تھی تو مجھے درو درو ہونا پڑا سنیں ایک سیکنڈ میں آپ کو بتاتی ہوں 434 آیت جو ہے آپ کی کہ عورت کو مارنا ٹھیک ہے اب آپ اس کا کونٹیکس میں کچھ اور بھی نکال لے آئیں گے مگر یہ انسانیت کی بات ہے کہ آپ نے ایک عورت کی بٹائی کرنی ہے آپ اس کو تعلق کی دے آپ نے آپ نے کیا سمجھا ہے اس آیت سے کیا کہہ رہی ہے آیت کس عورت کی بٹائی کرو اس کو سمجھا ہے اس کو مارا جا رہا ہے مجھے اس سے پروا نہیں ہے مجھے صرف یہ پروا ہے کہ اللہ میں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ طلاق دے دو مگر اس کو مارو اٹھو مگر اپنے ساتھ رکھو that is what my thing is اب آپ اس کو مرو رہے تڑھو رہے نہیں کہ وہ یوں مارنے کو لکھا تھا یا طلاق لکھا تھا it says strike ہو گئی آپ کی بات اب یہ ہوتا ہے کہ half truth is more dangerous than a lie اس لیے ہمیں full truth پہ پہنچنا پڑے گا what is the actual verse is saying اس کی background ہے اس کی بیچے تو اگر آپ کو میں یہ سیناریو یہ دوں کہ میری بیوی کوئی ایک اس کی بدچلنسی ہو رہی ہے یا اس کی جو کردار ہے loose character کی طرف جا رہا ہے مجھے اس پر شک ہے میں اس اگر بات کروں اس کو مناؤں کہ ایسا نہ کرو تم بار رات کے وقت نہ جائے کرو اس شک سے نہ ملا کرو وہ پھر بھی کرے تو میں اسے بسر الادہ کرلوں پھر اس کو پھر بھی سمجھنا آئے اور اس کے بعد اس کو میں just tap on the wrist کروں just tap on the wrist just to get heard into senses you think this is really bad آپ سمجھ دیں گے یہ بہت بری چھے just tap on the wrist this is what i'm trying to say just try to understand what i'm saying کہ میں صرف اس کو tap on the wrist کروں after all that is it too bad just tap on the wrist ہو یا ایک گالی ہو آپ کو پت ہے کہ verbal abuse جو ہے وہ کتنا برا ہوتا ہے کہ verbal abuse ہے آپ ایک بندے کا اعتماد اس کا جو ہے confidence کیسے توڑ سکتے ہیں بندے کو shatter کر سکتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں صرف یہ مانے سے کیا ہو جاتے ہیں آپ کے اللہ میں ایک نہیں کہا کہ خراب حورت ہے نہیں صدر نہیں ہے تو چھوڑ دو آپ ایسی کہہ رہے ہیں کہ ایک عورت ہے وہ بدچلن سی ہو رہی ہے آپ اس کو نہیں سمجھ رہی ہے آپ اس کو بیٹے لیتا کریں نہیں سمجھ رہی ہے آئیت یہ نہیں کہتی کہ بدچلن سی ہو رہی ہے آئیت ہی کہتی ہے کہ تم کو اگر شک بھی ہے کہ وہ بدچلن ہو رہی ہے تو تم اس کے ساتھ یہ چیزیں کر سکتے ہو دوسری بات it is wrong yet i say it again اگر آپ کی اور it doesn't matter وہ کس کے کتنے دس بندوں کے ساتھ ہو رہی ہے اس کو طلاق دے کے اپنا اپنے پیجے چھوڑو دس بندوں کے ساتھ رکھنا چاہو گے آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اگر کوئی جو normal circumstances میں یہ ہی ہے کہ آپ کو پورا یقین ہو جائے کہ she is not worth living with just give her that was fine لیکن کبھی کبھی شادی میں ایسے سیناریو آ جاتے ہیں کہ آپ کے بچے involved ہیں آپ کی پوری life involved ہے just to get her into senses if your little tap bring her back into senses that doesn't bring you to the senses that you should not understanding human psychology's کچھ پتا ہے آپ کو ہر انسان کا مزاج different ہوتا ہے physical abuse آپ کسی بھی western countries میں اگر یہ مسلمان ایسی حرکت کریں نا risk پہ بھی ماریں تو سارے کے سارے جیل کے پیچھے ہوں گے ہر انسان کا جو ہوتی ہے ہوتی ہے کچھ عورت سینس میں آ جائے گی کچھ عورت نہیں آئی گی نہیں آئی گی تو اس کو آپ چھوڑ دیں طلاق سینس میں آ جائے گی اور سینس میں آپ کو روتے ہیں مارنے والے کسی اوپر ہاتھ اٹھانے والے آپ نے عورت خرید کے لائے ہیں مارے بغیر ہی کہہ دیا تھا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا طلاق دے دوں گا اگر تم لوگوں کو یہ دنیا یہ اپنی چلال چاہیے تھے جب وہ مانگ رہی ڈیمانڈز کر رہی تھی تو انہوں نے مارا تو نہیں تھا ان کو انہوں نے کہتا تھا اگر تو میں دنیا کی خواہشیں چاہیے ہیں ایک سینس میں یہاں مہلے جی سے ایک سینس آپ کا پوائنٹ آ گیا میں مہلے جی سے ایک سینس بات کرنا چاہتا ہوں مہلے جی دیکھئے وہاں قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو شک ہو تو لیکن انہوں نے کہا یہ دیکھئے کہ اگر وہ شک ایک میں بدل ضائع انچان یا دیکھئے یہ انچان ہے اللہ سے بہتر ہے کہہ رہا ہے اگر شک ایک میں بدل ضائع تو اور اللہ کہہ رہا ہے اگر شک ہو تو میں شک کی بنیاد پر اور thing میں تھپر مرسکتا ہوں آپ مجھے تھپر مر سکتی ہو شک کے بنیاد پر sakti ہائی کہہ رہا ہے کہ اگر ایک ان میں بدل جائے تو سوچیے فکر آپ کو میں جواب دوں گا مجھے جواب دینے تھے لیکن یہ اللہ سے بہتر بات کر رہا ہے نہیں میں نے چیز کیا ہے اسی اللہ سبحانہ وتعالی نے کائنا ہے کہ قرآن میں وہ کلیر ان کے لیے جن کے پاس عقل ہے یا جو سوچتے ہیں تدبر کرتے ہیں تفکر کرتے ہیں آپ نے نہیں کیا میں نے کیا وہ کیسے اللہ نے کہا کہ تمہیں شک ہے شک ہے ٹھیک ہے کہ ان کے لوس کریکٹر خصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصو میں نے اسے بات کی وہ اگر اس نے سمجھ لی اس کو واقعی سمجھ آگے کہ میرے میرے ہسبروں کو شاکت ہے تو مجھے نہیں اس شک سے ملنا چاہیے اگر وہ صحیح اچھی عورت ہوگی کہ میں نہیں اسے ملوں گی اگر وہ بہت اچھی عورت ہے الحمدللہ لیکن میں آپ کو ایک سیناریو دے رہا ہوں آپ لوگ لوگ کر رہے ہیں this is not fair this is not right سیناریو یہ دی ہے کہ دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے عورتیں چیٹ کرتی ہیں دنیا بھر میں یہ چیز ہو رہی ہے آپ کی وہاں پہ نیرالی چیز نہیں ہو رہی ہے مگر دنیا بدل گئی ہے چیٹ ایک دفعہ ہر عورت چیٹ کرتی ہے میری بات سنے یہاں پر لوگ ایک دفعہ چیٹ کرتے ہیں وہ بات نہیں کرتے ہیں بہت سے نہیں کرتے وہ ڈیوارس کرتے ہیں یا بریک اپ ہو جاتے ہیں that's it آگے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ایک دفعہ آپ کے ساتھ کوئی لائل نہیں ہے unfaithful ہے اس کے ساتھ آپ دندہ کی بزایا رہی ہے ارے وہ اس کو ساپ زگر کے انہیں باد کے رکھیں گے نہیں تو میرے ساتھ رہے گی no you just let them know that is what common sense says کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی faithful نہیں ہے اس کو آپ چھوڑ دو مگر آپ کے انہوں نے کہا نہیں اس کو باندھو اس کو ترچر کرو اس کو آپ نے تاکہ وہ صدرے آپ نے پھر آپ نے پھر میری بات کا مطلب سمجھا نہیں ہے آپ نہیں نہیں سمجھتی ہیں قرآن میں تو یہ اگر کوئی چیٹ کر لے زنا کر لے تو اس کو تو کوڑے ہیں اس کو سو کوڑے ہیں بلکہ اس کو تو سنسار ہے ابید آپ نے کہا تو اس طرف جا رہی ہو جو کر رہی ہو کسی مت سے مل رہی ہو جا رہی کا جا رہی ہونے کا جا رہی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جا چکی ہے اور جا چکی ہے تو میں تو طلاق جا رہی ہو تو سوٹ رہی ہے کئی بھی نہیں ہے ابھی تو آپ اس کو شک کی بنا پہ سے مار رہے ہو پھر اگر نہیں 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 شک نہیں ہے شک نہیں ہے اور وہ اس نے میری بات نہیں سنی ہے تو آپ کے پاس کنفرمیٹی کیسے آگئی کی وہ جانے کا سوچ رہی ہو آپ کا آپ کا مطلب ہے کہ میں ویٹ کروں کہ جب تک وہ سیکس نہ کر لے اس کے ساتھ عیدلٹری نہ کر لے میں ویٹ کروں اس چیز کا نہیں میں اس کو سمجھا ہوں کہ جس طرح تم جا رہی ہو ہماری شادی خراب ہو جائے گی آپ کو قتل کی سزا تب تک نہیں ملتی ہے جب تب آ جا کے چاکو گھوب دیتے ہو ٹھیک ہے نا یا آپ کی دماغ میں قتل کا پلان چل رہا ہے اس کے بنا پہ آپ کو قتل کی سزا نہیں مل جائے گی اوہ بھائی کیا بات کر رہے ہو آپ میں آپ کیا بات کر رہی ہیں میں کونس کا قتل کر رہا ہوں اور میں آپ کو ایک ایک اگزامپل دے رہی ہوں جو آپ ایک اگزامپل دے رہے ہیں پہ یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ مجھے میں نے یہ نہیں ہے کہ وہ کر رہی ہے لیکن اس شک پہ وہ یقین کر رہا ہے کہ وہ اس طرف جا رہی ہے تو اس طرف جا رہی ہے تو پھر میں یہ اپنی سیٹویشن ہے اس کو بدلوں گا بیڈل آدھا کر دوں گا پھر اینڈ میں اس کو کہوں گا ویک اپ وٹ یو ڈوئنگ اور پھر میں اس کو زید میکسیمم ٹیپ ڈو ریس وہ حدیث سے کنفرم ہوتا ہے کہ رسول باق صاحب نے رکھا ہے نا مارک ہو نا انجری ہو ایسا ہو ٹیپ ہو کہ نا مار نا انجری اس لئے اس برابے ہم جتنا مارنا ہے مار لو اس کا مو تو بز گیا نا اللہ کتنا اچھا ہے آپ کا پوائنٹ آگیا ہے آپ غلط کہہ رہے ہیں مو اور فیس کی بات نہیں ہو رہی ہے ایک سکن محلی جی جب انہوں نے کہا آپ کا بی بی ایش ہے انہوں نے کہا میرے بی 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 کہا نہیں نہیں شک کی بنا پر نہیں ہے اور ریوائنڈ کر کے دیکھ لیجئے گا آپ شک کی بنا پر نہیں ہے اگر وہ جا رہی ہے کسی کے پاس جا رہی ہے جا رہی کا مطلب یہ ہے کیا وہ واک کر کے جا رہی ہے کیا آپ نے ٹیکسٹ پڑے ہیں کیا آپ نے خط پڑے ہیں کیا اس نے فون پر بات کی ہے اگر تو وہ بندی کے دماغ میں صرف یہ چیز آئی ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کو کیسے پتا کہ اس کے دماغ میں یہ چیز آئی ہے آپ کسی بندی کے ساتھ بات کر رہی اور یہ میرے گاؤں میں ہوا تھا یہ قصہ میرے گاؤں کا ہے جہاں پر ایک عورت تھی وہ کسی مرد کے ساتھ بات کر رہی تھی اس کی بیٹے نے اس کو دیکھ لیا اس نے اس کو گوڑی سے مار دیا کس بنا پر اس بنا پر شکی بنا پر اس کے ساتھ چکر چل رہا تھا چاہے چکر چل رہا تھا یا نہ تھا اس کو مار دیا جان سے ہی مار بنا پر شکی بنا پر شکی بنا پر میں نے یہی آپ کو ایک زیمپل دی کہ اگر جب سی قتل جب تک آپ نہیں کرو گے چھوڑی نہیں گھوپ ہو گے تب تک آپ کو سزا نہیں ملے گی آپ کے دماغ میں پلیننگ چل رہی ہے کہ قتل کر دے گی تو اس پر سزا نہیں ملتی آپ کو تو آپ کے علمیہ کے دماغ میں کونسیمٹ نہیں تھا شک کے اس پر آپ کسی کے اوپر ہاتھ اٹھا لوگی کسی کے اوپر ہاتھ اٹھانے ہی نالت ہے نا آج کل کے سمانے میں یہی نہیں سمجھ میں آرہی آپ کے بعد ملتا جلتا ہے کیس ایک بار میں نے بھی دیکھا تھا میں آپ لوگ اگر اجازت دے تو میں شیئر کرنا چاہوں گا وہ کیس آپ کے ساتھ چلی آپ کنٹریو بھی جواب دینا چاہتا ہوں جو انہوں نے بات کی ہے میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں میں نے شک کی بات کی تھی یہ یقین کی بات وہ ریپ پر یا نہیں کی تھی اس چیز کے کہ اس کا افیر چلنے والا ہے یا چل سکتا ہے جب میں اس سے بات کروں گا جب مجھے شک ہوگا مجھے ایک سکتا ہے جیسے جہاں پر آپ کو یہ پتا ہو بندی کا افیر چلنے والا ہے یا چلنے والا ہے یہ بتا ہے اس پر مجھے اگزیمپل دیجئے مجھے وہ ایک شخص ہے مجھے لگتا ہے کہ اس شخص کا کریکٹر اچھا نہیں اس بندے کا کریکٹر اچھا نہیں ہے تو وہ میری بیوی سے بات چیت کرنا چاہتا ہے میری بیوی بھی اس سے بات چیت کر رہی ہے کبھی بولے پند میں بھی انسان کر لیتا ہے میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ بندے کا صحیح نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے نہ ملو کیونکہ یہ اچھی چیز نہیں ہے تو اس سے دور رہو اگر میری بیوی میری بات سمجھ جائے گی تو اس سے دور رہے گی تو وہ جو مجھے ہلکا سا شک بھی دا وہ ختم ہو جائے گا لیکن اگر وہ کہہ گی نہیں نہیں میں تو اسے ملوں گی تو میری یہ پرویم میں تو تمہاری لائف میں میں پھر کیا کروں گا نہیں میں نے کہا یہ this is wrong you know i don't like it and you doing it تو میرا شک تھوڑا سا یقین میں بدل جائے گا پھر میں بستر لیتا کر لوں گا اس سے دور رہنا شروع کر دوں گا اگر اس کو پھر بھی میری پرواہ ہے تو وہ واقعی کہے گی یہ تو واقعی میرا حضبن بہت سیریس ہے تو میرا بستر بھی میں نہیں آ رہا تو وہ پھر واپس آ جائے گی وہ کہے گی میں نہیں ملوں گی اگر وہ پھر بھی اس سے مل رہی ہے وہ میرا شک شک نہیں رہا وہ میرا یقین میں بدل گیا ہے اور اس یقین میں پھر اس وقت میں اس کو ٹیپ کر سکتا ہوں مار سکتا ہوں اس طرح کا مار کہ نہ مارک ہو نہ انجری ہو that is nothing more than symbolic hit nothing more than a symbolic hit آپ کریں کہ after all that this is too much i don't think that's too much ھٹ نہیں کر ہٹ نہیں کرتا کوئی مجھ کو کھڑے ہوگر وہاں پہ کالیاں دے مجھے رنڈی گشتی کتی ہے اس سے تو مجھ کو کچھ ہٹ نہیں ہوتا ہے اس سے emotional ہوتی ہوں میں کچھ نہیں بریک ہوں گی رہی آپ مجھے ایک بات بتائیں میں میں آپ کو example دے دیوں میرا husband بھی نہیں ہے میں کسی کو ڈیٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے نا وہ ایک دفعہ وہ ایک دفعہ جا کر کسی اور لڑکی سے اس طرح سے بات کرے گا نا تو میں اس کو وہیں چھوڑ دوں گی میں اس کو وہیں چھوڑ دوں گی میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں تمہیں ماروں گی میں تمہارے ساتھ بسر الگ کر لوں گی ارے بھائی اگر آپ کی وہ بندی تین دفعہ ماں پہنچ گئی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ she doesn't want you she wants the other guy simple ایسی بندی کو آپ زبردستی اپنے پاس رکھو گے اس سے کیا آپ کو محبت مل جانی ہے کیا ملے گی آپ کو نفرت ملے گی اور کچھ نہیں ملے گا یہ اللہ یعنی زبردستی کرنے پہ عورتوں پہ یہ چیز لکھی تھی پورا نے زمانے میں چودہ سو سال پہلے کسی مرنے یہ چیز لکھ دی ہے آپ اس کو لے کر آج تک بیٹھے ہو آج کل کی دنیا میں یہ چیز نہیں چلتی آپ کسی کے اوپر بچہ ہو عورت ہو یا جانور ہو آج کل کی دنیا میں تو جانور پہ بھی نہیں ہاتھ اٹھا سکتے آپ یہاں بیٹھ کے رسٹ پہ مجھے ایک بات بتاؤ کبھی لڑائی میں آپ گئے ہو کبھی غصہ آتا ہے یہ پتہ چل جائے آپ کو کہ آپ کا پارٹ کسی اور کے ساتھ ہے اس بندے یہاں پر یہاں پر لڑائی ہوئی ہے اس چیز پہ یہاں پر لوگوں نے ایک دوسرے کے ان کو لورس کو مار دیا لوگوں نے اپنی پارٹنرز کو مار دیا اس چیز پہ اتنا غصہ آ جاتا ہے دیکھیں جی میں لوگوں کی گارنٹی تو نہیں لے سکتا نا میں تو یہ کہہ رہا ہوں جو قرآن جو قرآن اور سنت آپ جب لوگوں کی گارنٹی نہیں لے سکتے کہ ہر کوئی بندہ بروٹلی بروٹلی جو ہے اپنی عورت کو مارے گا شک کی بنا پر یعنی شک کی بنا پر آپ جا کے پٹھائی کرنا شروع کرتے ہیں نہیں بروٹلی مارے گا آپ کے لوگ بیٹھ کے باتیں کرنے اور یوں کر کے بسر علا کرنے کا کوئی اس کونسپٹ نہیں ہے اٹھا کے لوگ نا جوتہ اٹھا کے مارتے ہیں اپنی عورتوں کو اس چیز میں بہت زیادہ وائلنٹ اور بہت زیادہ ڈومیسٹک وائلنس کے بہت زیادہ cases ہوتے ہیں مسجد میں کہا جاتا ہے عورت تمہاری علام ہے تمہارے پہل کی جوتی ہے اس کو کنٹرول میں رکھنا ہے تو اس کو مار مار کے رکھوں میرا باپ نہیں کرتا تھا میری ماں کے ساتھ آپ مجھ کو کیا بتائیں گے دیکھیں ڈی میں مسلمان ہوں عورت کو سب سے بڑی یہ چیز ہے اور میں ایک بات آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ میرے پیس جنس بندے نے کبھی ہاتھ اٹھایا ایک دفعہ ہوا تھا اس سے میں بڑا پیار کرتی تھی مگر میں اس سے اتنی ہی نفرت اتنی ہی زیادہ نفرت کرتی ہوں میں آپ کے ساتھ ایک بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں یہ عورت کو غلام بنانے کیلئے یہ سسٹم رکھا کہ اللہ کہتا ہے کہ میں اگر ایک بندہ نے محمد کو سلام کیا سجدہ کیا یہ ریباس اس دیش میں تھا محمد ایک جگہ پر گیا تھا کہتا ہی نہیں نہیں اسے مت کرو نہیں تو آپ بڑے ہیں ہمارا ادھا ریباس ہے کہ ہم بڑے کو سلام کریں سجدہ کریں نہیں 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 اسے مت کرو شریف اللہ کو سلام کرو اگر میں سجدہ کرنے دیتا اللہ کے سبا اور کسی کو تو عورت کو اس کا پوتی کو سہر کو سلام کرنے دیتا اسے سجدہ کرنے کے اجازت دیتا ہوں سوچئے پھر عورت کو کہا لکے کھڑا کر دے پوروشوں کے لئے خدا کون ہے اللہ ہے جو کیریٹر ہے اور مہیلہ کے لئے خدا کون ہے عورتوں کے لئے ان کا پوروش ہے اور کتنا یہاں گھٹیا گھٹیا بات لکھا ہوا ہے جب بھی شوہر بلائے ترون توہا جاؤ اور تو بات ہے میں آپ کے ساتھ ایک کروی نہیں پا رہا ہوں کیونکہ کرنا بھی چاہیے کہ کس طرح سے عورتوں کو استعمال کرنے کے لئے غلام کی طرح ایک ٹوئی سیس کی طرح ایک ٹوئی سیس کی طرح بیبھار کرنے کے لئے طرح طرح کی بات قرآن میں ہاتھ جمیل لکھا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ تھوڑا سا مارنے کو کہا ہے تو پھر اس طرح کیوں کہا سیسدہ شوہر کو کرو اور جب بھی بلائے بستر میں آ جاؤ بستر گرم کرو یہ کیا بات ہے تھوڑا سا مارو ہڈڈی نہ توڑو بروز نہیں آئے خون نہیں نکلے میں ماذا چاہتا ہوں آپ لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں اور آپ ان اسلامی باتیں کر رہے ہیں جو یہ باتیں آپ نے کیا نا ارلیئر کہ جو بیوی ہے وہ پینوں کی جوتی ہے یہ کہاں بھی رسول نے کہا ہے یہ کہاں اللہ نے کہا ہے کہیں نہیں کہا اللہ کہ رسول پاک نے کہا ہے تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ سب سے بہتر ہے یہ انہوں نے کہا ہے اپسوللی جہاں سے آؤ مزی ہے تمہاری عورت نہیں اب آپ نے جوتی سے جوتی کو کھیتی کر دیا دیکھیں نا آپ نے کسی نہ چینج کیا بات کو میں تو مولانا ہوں کی جات بتا رہی ہوں نا مولانا اس پر پر کیسے بتاتے ہیں میں مولوی کو سسٹر میں مولوی کو نہیں ہوں میں اسلام کو مانتا ہوں میں مولویوں کو مقلد نہیں ہوں میں قرآن اور سنت کو مانتا ہوں اور ہماری سنت یہ ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہ کبھی اپنی بیوی کو نہ کبھی کسی غلام کو مارا ہے یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے بار بار ہمیں کہا ہے وہ تو بیویوں کی جو غلام تھی ان کی اوپر چڑھائی کر دیتے تھے پھر آپ غلط بات کر رہی ہیں نا آپ آؤٹ او کونٹیکس بات کر رہی ہیں ہر چیز کو کونٹیکس میں مہلے جی مہلے جی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آپ کو بڑا پتا ہے سام کا نا مجھے تو کچھ نہیں پتا چلے آپ بتائیں مریہ کپتیا کون لگتی تھی محمد صاحب کی مریہ کپتی ان کی سملی پٹس پہ��� ہو ساپ ان کی سلیو extreme سلیو تھی ان کی بیویوں کی سلیوی overview ان کو دی گئی تھی جو ایجرمئی~! god ایجرمтакress wo ان کی بیویوں کیna گلان نہیں تھی ان کی اپنی گلان تھی اور وہ ان کی غلام تھی انہوں نے ان سے بیٹا بھی پیدا ہوا تھا اور بیٹا پہ زہرہ پہ ان کی بیوی میں بھی پھر بن گیا شادی نہیں کی انہوں نے لیکن وہ غلام تھی اور وہ غلام اس وقت حلال تھی غلام جو سے right hand possessed آپ جو کہہ دیں لوگ غلام بہت ساری غلام تھی ایک غلام ہے ایک غلام ہے ایک غلام 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 تھی ایک سے زیادہ نہیں تھی آپ نے لانڈیوں کی بات کی میں بھی لونڈیوں کی بات کر رہا ہوں چیکٹر 4 ورس 24 and those whom your hand possess اللہ ملک کا ترمان اکم میں کب انکار کر رہا ہوں کہ وہ لونڈیاں لیکن ان کی لونڈیاں نہیں لونڈیاں جنرل ہو رہی ہیں مسلمانوں سے بات ہو رہی ہے کہ ہم مسلمانوں جو لونڈیاں ہیں جو رائٹھنڈ پزیس ہے you can have them that doesn't mean کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم have multiple لونڈیاں of course he did give me another name give me another name you see the list of wives ان میں سب رہانا کا بھی نامت ہے صفیہ کا بھی نامت ہے ان کی لونڈیاں نہیں تھیں دو باندیاں ماریا کپتہ اور رہنا دو باندیاں ہے دو باندیاں ہے ایک دو باندی بنانے کے بعد ایک دوسرے کو دے دیا ایک دو باندیاں ملے تھا ایک خود لائے ماریا کپتہ کو اور دوسرے کو دے دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کافی ٹوپل سے دور جا رہے ہیں میں اس پر بات کرنا چاہ رہا تھا جو ہٹ ہٹ والی بات تھی وہ حدیث میں صاف صاحب آگے ہے نو مارک نو انجری تو وہ بات کریں سمبولک آپ نے کہا سمبولک کیسے ہو سکتے ہیں یہ کیسے سمبولک ہے وہ تو ہٹ ہے تو پہلی بات تو میں یہ کروں کہ میں اس چیز تو نہیں مانتا میں نہیں اپنی بیوی کو کبھی ماروں گا وہ ایسا کرے گی کی مطلاق دے دوں گا سمبولز ہے کیونکہ میرے رسول نے کبھی نہیں مارا تو ان کی سنت ہے لیکن کبھی کبھی ایسے سیناریوز آ جاتے ہیں کہ انسان اپنے حواس سے باہر ہو جاتا ہے تو ایک ہلکا سا تھپڑ سمبولکلی انسان کو ویک اپ پال دے سکتا ہے تو کچھ لوگوں کے لیے کام کر جاتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ریایت تکتے ہیں آپ نے کہا محمد جی نے محمد صاحب نے محمد بیبیوں کو نہیں مارا محمد بیبیوں کو نہیں مارا ایسا کو نہیں مارا ایسا کے ساتھی پر مارا ایسا کے ساتھی پر اتنا مارا جب محمد مر گیا تھا اس کے بعد بھی ایسا کے ساتھی مدر آتا اتنا جوڑ سے مارا اور کہہ رہا ہے اور سنیے سنیے اور ایک بیبی تھا سنیے ایک سکن اور ایک بیبی تھا جس کا نام تھا کیا اس کا جو بال ہے جھر گیا تھا اور اس کو اس کو گالی دے رہا تھا اس کو محمد گالی کا بہت سار کر دیا بی بی کا تم ہم رکے ہا رکھو گے تم نورا تم بڈی ہو تم پویتر ہویا ہو پویتر ہو تو چلو نہیں تو تم ہم رکے کر رکھو گے یہ سب کہہ رہتی یہ سیکس لیلی ایک سیکنڈ ابھی تو آپ بیٹھ کے ہاں پر عورت کی پٹائی وہ دیفنڈ کر رہے ہیں which is I think very low of you ٹھیک ہے نا کوئی وہاں پر یہ چیز لکھی نہیں ہے کہ آپ نے words کے ثرو مارنا ہے کوئی ایسا نہیں ہے اور نہ یہ لکھا ہے کہ اس نہ مارنا ہے ایسے کوئی direction نہیں دیئے کیسے مارنا ہے مارنا ہے مارنا ہے ٹھیک ہے اور اس کو لوگ جیسا چاہتے ہیں وہ اپنے اس میں کانٹیکس میں کر رہے ہیں آپ کے مول بھی تو اس کو سب سے زیادہ آگے وہ کر کے بولتے ہیں مطلب کہ جوتی سمجھو عورت آپ کی خیتی ہے یہ آپ کی اس میں لکھا ہے میں بتایا گیا کہ نو مارک نو انجری یہ کہ جو ہم قرآن ہے ایک اصحابی نے آپ کی سمجھنے مجھے انجری نہیں آئے گی تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی نو مارک نو مارک اب آپ جب ہٹنگ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں کہہ رہا ہے نو مارک نو انجری مارک نو انجری میری وائف ہے میں نے ان کو ہاتھ سے پکڑا ان کو کچھ میں دکھا رہا تھا شاپنگ میں ان کو میں نے کھینچ کی نا ہلکا سا ہاتھ پکڑا تو لے گیا کہ کچھ دکھا رہا تھا کوئی ابیوز تو نہیں کر رہا تھا نیکس سے اس نے مجھے دکھایا کہ اس کی رس پہ نیل سا پڑا ہوا تھا تو ویمن جنرلی سپیکنگ ہے ویری ڈیلیکیٹ باڈی تو یہ سے یہ سے پتہ لگتا ہے اس سے پتہ لگتا ہے میں آپ نے حدیث کھول نہیں ہے میں 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 تھوڑا سا انٹرپٹ کر سکتا ہوں گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے میں آپ لوگوں بھی چھوڑا سا شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ فیزیکل وائلنس کے افیکٹ اورتوں کے اوپر وہ کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو شورٹ ٹم فیزیکل افیکٹ وائلنس کے انکلوڈ مائنر انجریز ان سیریز کنڈیشن بروزز کٹ بروکن بونز انجریز اللہ 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 all that kind of stuff یہ دوس کے what are the long-term effects آپ کو یہاں پتا ہے کہ یہاں پر عورتوں کے اوپر اگر یہ بہت سارا violence ہوتا ہے arthritis, asthma, chronic pain, digestive problems heart problems, irritable bowel syndrome nightmares and problems sleeping migraine, headaches, sexual problems such as pain during sex stress, problem with immune system all these things can do it trauma کیا ہو سکتا ہے آپ کو headache or feeling of pressure loss of consciousness confusion, dizziness, nausea and vomiting slurred speech, memory loss trouble concentrating, sleep loss یہ تو آپ کہہ رہے ہیں physical violence آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر کیا لکھا ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں no injury, no mark no injury, no mark اچھا ایک سکتنگ میں اس کا بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں no injury, no mark جو کہ آپ کو چماٹ ماریں گے کسی کو چماٹ ماریں گے کھیچ کے اس کے موں پہ مارک نہیں رہے گا اس کو تکلیف تو نہیں ہوگی رائیٹ نہیں مارک تو ہوگا نا مارک ہوگا نہیں رسول نے کہہ دیا نا کہ نو مارک نو انجری جب صحابی نے پوچھا کیسا وہ ہٹ ہو وہ کیسی strike ہو وہ ناکہ وہ ناکہ وہ ناکہ وہ ناکہ اس لیے میں نے کہا کہ یہاں یہاں کچھا ہے 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 پیانے پیانے تدبر اور تفقر کرنا جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہمیں ہمیں سوچنا ہے وہ کیا بات ہے جو موسیمان اپنی بیویوں مارتے وہ غلط کرتے ہیں وہ سورت آپ اپنی طرف سے آکے یہ بتا رہے ہیں آپ بیٹھ گئے یہاں پر آکے جلیوی کھلا رہے ہیں میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں سوچنا سمبولیک it is not possible to hit someone it is not possible when you're mad to hit someone and go like this آہ جاکہ یوں نہیں میں نے مسواق کی بات نہیں کیا آپ یہ مسواق میرے مسواق کہاں میں نے مسواق کا ذکر کیا میں نے مسواق کیا کیوں مسواق لیں اس لئے ہم کہہ رہے ہیں اگر آپ اللہ اور رسول کی اطاعت پروپر کریں گے تو آپ غصے میں نہیں آئیں گے تیش میں نہیں آئیں گے کیونکہ آپ ملوم ہونا چاہیے کہ آپ گناہ کار ہو گے اور اس عورت کے اوپر adultery کا allegation بھی لگ جاتا ہے تو آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا اس چیز کا کہ اس کے کتنے سیوئر consequences اس عورت پر اسکانے پڑھ سکتے ہیں ابانیسان میں ابانیسان میں پتھروں سے مارے کیول allegation کے basis پہ وہ پروو بھی نہیں ہوتی وہ چیز میں نے خود کہیں ایسے cases دیکھیں کہ جہاں عورتوں پہ کیول allegation لگتے ہیں وہ پروو نہیں کر پاتی اس چیز کو اور اس allegation کی منا کے اوپر اس کو stoning کے ذریعے اس کو پورا جان سے مار دیا جاتا ہے تو یہ چیزیں ان کو وہاں ان کو یہ چیزیں شاید نظر نہیں آتی ارے ہزاروں cases ہیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آپ کے رسول آپ کے رسول سے بہت اچھے ہیں آج کل کے لوگ آپ کے رسول نے وہ کام کی ہیں جو آج کل کے لوگ نہیں کرتے تو آپ رسول کو بھیجنے مطلع لائیے کون سار سار کام کیا انہوں نے ایک کام بتا دیں جو انہوں نے ایسا کیا نور سال کی بچی سے شادی کی اپر اچھے کام کیے تھے کسی ایک بات پر بات کر لیتے ہیں لونڈی کی بہن آپ کو جواب دیتی ہے نو سا والی پر بات کرنی ہے لونڈی is not right آپ کے رسول نے رکھی میں سمجھتی ہوں جو بندہ آج کے ٹائم میں یا چودہ سو سال پہلے لونڈیاں رکھ رہا تھا اور عورتوں کو سیکس کے لیے استعمال کر رہا تھا ایک عورت ہونے کے ناتے خواتین ہونے کے ناتے میں یہ جان سکتی ہوں کہ جب کوئی بھی مرد ایک عورت کو کو یا خواتون کو یا ہوتا ہے لڑکی کو سیکس کے لیے یوز کرتا ہے وہ بندی اس سے اتنا ہی زیادہ نفرت کرتی ہے یہ میں آپ کو ایک بندی ہوتے میں بتا رہی ہوں رسول کے ساتھ کسی عورت نے نفرت لی گی ان کی ساری تیزوں ان سے بہت محبتی ہے آپ کو بتا کے کرتی نا وہ گلہ نہیں دبا دیتے رسول ان کا وہی پہ لو دکھا دیاں ان کے مردنے کے بعد کو ایسی بات آئی شک کی بنا پہ مار پڑھ سکتی ہے تو رسول کے آپ کو مار نہیں سکتے تھے آگلہ نہیں دبا سکتے تھے میں آپ کو جواب دے دیا سسٹر وہ شک نہیں رہا کیا لکھا ہے من are caretakers of women کیونکہ اللہ میانے ان کو وہ دیا ہے کہ وہ ان کو سپورٹ کرتا ہے فائننشلی اس ویسے عورت کے اوپر ہاوی ہیں مرد اور وہ جو اچھی اور obedient عورتیں جو اچھی عورتیں جو کہنا سنتی ہے جب وہ اکیلے ہوں گی تو وہ وہ protect کریں گی جو اللہ میانے ان کو دیا ہے پہلی بات تو اللہ میانے ایسی چیز تھی کیوں آپ کو ایک سیکنڈ سبر کیجئے جس کو اتنا protect کر کے رکھنا پڑ رہا ہے ہم لوگوں کو ہماری جانے عذاب میں پڑ گئی ہیں سبر نا ہماری جانے عذاب میں ڈال دیں پہلے یہ دیکھو یہاں پہ righteous woman وہ ہوں گی جو اپنی وجائے نا اس کو بچا کے رکھیں گی جب ان کا مرد وانی ہوگا یہ نہیں کہ مرد اپنا جو ہے وہ بچا کے رکھے گا جب عورت وانی ہوگی نا عورت پہ آئیے سنو آگے بعد ٹھیک ہے اور جو اللہ میانے ان کو دیا ہے اور اگر آپ sense کریں if you sense ill conduct sense کریں confirm نہیں ہے آپ کو پتہ نہیں ہو کیسے بات کرتی بھی پکڑی جائے right from your woman advise them first کہ بھئی یہ نہیں کرو ٹھیک ہے پھر ان کے ساتھ آپ جو ہیں بسر الگ کر رہے ہیں پتہ نہیں کیسے بسر الگ کریں کہ آپ لوگوں کو تو چر چر چاہیے ہوتی ہیں ہفتے کے لیے do not share their bets but if they still persist پھر بھی وہ کریں تو discipline یہ discipline اب لکھا ہے gently ٹھیک ہے نا مگر یہاں نیچے دیکھو اس میں لکھا ہے strike them اب یہ انہوں نے لکھنا شروع کر دیا lightly پہلے lightly نہیں ہوتا تھا gently نہیں ہوتا تھا یہ کچھ نہیں ہوتا تھا یہ آپ لوگوں نے word ڈالنے شروع کیے ہیں یہاں پر آپ کا مارنے کا word جو ہوتا ہے وہ ہنہ there is a word here that is that says strike because that word is used in other places as well جہاں پر strike کی باہد ہوئی ہے strike کافروں کی نا نیک پہ strike کرو یہاں پہ strike کرو same thing here تو آپ اس کی جتنی بھی جلے بھی بنا لو کہ اس کو ایسے مارنا ہے سمبولکلی مارنا ہے سمبولکلی کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کسی کو اس طریق اسے کلیاں دوگے روزانہ اس بندی کو آپ ویسی توڑ دوگے منٹل ضروری نہیں ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کر مار کے کسی کو توڑو آپ لوگوں کے دماغ کو ایک دم سے جھل کر کے ہینڈی کیا بنا سکتے صرف سنا 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 مہرے جی تو مہرے خراب ہو گئی ہے وہ چیٹنگ کر رہی ہے تو اس کو مار دیا تو کیا ہو گیا میرا تو مہرے نہیں مالی جی ایک شائرہ تھی وہ صرف محمد کی criticize کرتے تھی اس کو مروا دیا تھا ڈر تھا مہرے 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 سب سے پہلے آ کر آپ نے تنو آ رہا تھا اسلام میں تو human rights بڑے human rights مجھے ایک جگہ دکھا دو human rights نہیں ہے میں نے کو دکھا دیا کیسے آپ کا حسام یہ کہہ سکتا ہے کہ جی تھی جاتی جی چیز جو ہے اس کے اوپر آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہو اور وہ بھی آپ مجھ کو آج کہ چلو میں مانتی ہوں اس سکتے ملانا بیٹھ آپ کو یہ بوزتا ہے تمہاری عورت تمہاری جوتی ہے یہ آپ عورت کو جوتی نہیں بنا کے رکھ سکتے کیونکہ عورت کے rights this is why the difference is اور آپ لوگ کا دماغ ابھی بھی ٹھیک نہیں مردوں کا سیریسی سیرسی I can not believe that there men men like you still believe that it is okay to hit a living being I am not even to say in fact آپ بیچ میں interrupt مت رہا I am against domestic abusers I am against violence as well absolutely I am against no 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 یہ میں نے جو بات کی تھی آپ نے سٹرائک لکھئے قرآن میں لیکن آپ نے میری بات غور سے سنی نہیں میں نے دو بار ہی ریپیٹ کی یہ بات کہ صحابی نے محمد صلی اللہ پوچھا what does it mean what it means it means there should not be 1851 1851 اس میں لکھا ہے میں اس کے لئے پڑھ لوں انگلیش میں ہے اگر آپ چاہتے ہیں میں پڑھ لیتا ہوں اور ایک جگہ عمر سے بھی ہوا تھا یہی بات اسی طرح سے مارنے کی بات تو آپ کے رسول نے اس پہ کوئی کچھ بھی نہیں بولا تھا غلط آپ وہ حدیث لے کر آئیں پھر اس کو کرتے ہیں ایک ہوتی چیز 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 بات ہوتی ہے ایک بات بات ہوتی ہے آپ جو کرتے ہیں نا دیکھیں آج کی تو میں چیز لاؤ گی اس کا آپ کونٹیکس بدل دیں گے کیونکہ قرآن کو یہ سٹ ایسی چیز چیز کنفیوزنگ کتاب ہے ایک آیت کے دس ماہی نہیں نکل سکتے ہیں آپ سورج کہا گیا ہے کہ بلکل سورج کہہ رہی ہوں فلائٹ ارد بتایا ہے آپ نے شتر مرک بتا دیا آپ کے قرآن میں لکھا فلائٹ میری بہن آپ کو غلط ہے میلے جی میلے جی میلے میلے جی میلے جی آپ قرآن کو اسلام کو صحیح سمجھ نہیں ہیں میری بہن میں سمجھ نہیں اسے کی یہ وہ اچھے مات کرتے گا سماغ کر دیتا ہے قرآن نے کہا کہ میں نے spread کر دیا earth کو I have spread the earth I make it like a bed for you like a bed for you اچھا آپ نے carpeed کی بات کی carpeed کی اب میں آپ کہوں آپ کے گھر پہ میں نے apart carpeed carpeed it Councillor آپ پراہ کرپیہ کے سوی تھی بات بھیجائے کسی تک زیادہ پر رحم其ے demos اس نہیں کریں مطلب ہے سورج گردش کر رہا ہوتا ہے سورج گوز آراؤنڈ دے ارث سورج آراؤنڈ دے ارث پھر آپ غلط کہہ رہی ہیں پھر آپ غلط کہہ رہی ہیں آپ جانتے ہی نہیں ہو وہ کہتے ہیں اپنے مدار میں چاند اور سورج اپنے اوربٹ میں گھوم رہے ہیں سورج نہیں جا رہا سورج اپنے سرکل میں نہیں ہے ہر چیز اپنے ایک اوربٹ میں ہے اچھا بات یہ ہے آپ کو حدیث میں نے دیئے قرآن میں کہاں لکھا ہے قرآن میں کہاں لکھا ہے قرآن کا ہے کہ سورج اور چاند اپنی اوربٹ میں ہیں اپنے مدار میں ہیں آیت نمبر آپ بتا دے یہ بات کہیں سے کہیں جا رہی ہے میں نے آپ کو حدیث دکھائی تھی آپ نے کہا تھا آپ نے ایک بات ہوگی اللوجیکل تو ہم بتائیں کتنی اللوجیکل یہ ہو گئی اپنے مجھے حدیث کا نمبر مانگا میں نے آپ کو حدیث کا نمبر دیا اپنے پڑھ لیے انجری اور مارک نہیں نو انجری نو مارک وہ آپ اس پر کیوں نہیں بات کر رہی ہیں کہ نو انجری نو مارک آپ ایسے آکے بیٹھ کے یوں چھپی ڈال کے سمجھائیں گے کہ دیکھو بیبی میں تمہیں سمجھانے آیا ہوں یہ تو نہیں لکھا نا اچھا آپ کہہ رہی ہیں کہ کبھی آپ کہہ رہی ہیں کہ کوئی بھی ہاتھ کھیچ کے بھی اگر آپ نے اگریسیو لیے کر رہے ہیں تو دیکھو بیبی آپ مجھ کو یوں کر کے کیوں نہ بات کر رہی ہیں کہ کوئی بچی میں ایک چیز ایٹ کروں آپ بولنے پہلے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں یہ کہ یہاں بیٹھ کے بات اور دوسری طرف یہ ہوگا کہ غصے میں اگر آپ ہیں تب بھی یہاں بھی یہاں بھی کیونکہ دیکھ کمز انٹو اس آل یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہ مجھے بولنے دیں بار بار ریپیٹ کریں بات کو مجھے سناریو دیں میں آپ کو اسلام میں تو ایک سناریو دیتا ہوں جس میں آپ کہیں گے کہ جو ہٹ کرنا وہاں پہ سنس بنتی مجھے جس کی میں بن رہی اب یہ ایک ایسا ہے کہ یہ آپ کا دوست ہے آپ کا دوست بہت سارے گسے میں ہیں اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی آپ کو بار بار سمجھا رہے ہیں آپ بار بار کریں رک جا نہ ایسا کر خاموش جا نہ کر لڑائی نہ کر اور وہ نہیں رک رہا پھر آپ حلکہ سا اس کے موہ پہ تھپڑ لگاتے ہیں not to hurt him suddenly he wake up he realized what he was doing so wrong کہیں کہیں کسی کو ہوش میں لانے کے لیے کبھی کبھی ہلکا سا تھپڑ لگا کہ اس کی ہوش آجاتی ہے یہ یہ سیناریو بتایا جا رہا ہے کہ جو عورت ہے اب آس بھائی وہ نہیں 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 باقی باقی میں میں ایک چیز add کرنا چاہوں گا آپ سب لوگ میرے کو ذرا بول لے دے تو دیکھیں لیکن پوٹیٹ ٹو یو دس وے آباز جی دیکھیں آئی انڈرسٹانڈ آپ کے اوپر دیکھیں وہ باؤنڈیشن ہے کہ چاہے کہ کوئی بھی اسلام کی کتنی ہی نیگٹیف کتنی ہی غلط بات ہو اس کو آپ کو پوزیٹیو وے میں شو کرنا ہے we understand that ہے نا اور وہ ہی آپ اتنی دیر سے کر رہے ہیں isn't it باچی کیا exactly یہ وہ ہی نہیں کر رہے اتنی دیر سے بہت سے لوگ جوئن کرنا چاہتے ہیں وہ وہ ویٹ کر رہے ہیں تو اب آپ فرائیڈ کو آگا ہے کہ لیا تو اگلی بار بات جائے گی کیونکہ کافی دیر پہ ہو گئی نکل دیں بھی اور ہمارے جلیبی باز بھی بٹھے ہیں ان کی جلیبی بھی ہمیں کھانی ہے ان کو بولا یہ ان کو بولا یہ پلیز ان کو بولا رہے ہیں اگلی بار درو رہے گا ان سے میں دس سرم بات کرنا چاہتا ہوں وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ آرام سے مرنا کیا اسلام میں ایک عورت اپنا شہر کو منا کر سکتی ہے کہ میں آپ کا دستر گرم نہیں کروں گا کر سکتا ہے فریڈم کیوں نہیں ہے absolutely she can of course she can اگر آپ نے اوڈنی کی اوپر بھی بیٹھی ہو اور پھر آپ کا شہر آپ کو بلائے تو اے عورت آپ کو یہ بولا تنم مولانا سامنے اوڈنی کی اوپر بیٹھی ہو میں آپ کو حدیث دیتا ہوں اگر کوئی عورت اگر کوئی عورت اپنا شہر کو بلائے نہ جائے تو پھوریشتہ اسے رات بھر لانت بھیجیں گے اگر اگر شہر بینہ خوش ساتھ جب انہوں نے رنگ ڈالیا منائی ماں کو قتل کیا باپ کو قتل کیا شہر کو بے رحمی سے آگ جالا کر مر دیا تین دن یا دو دن بعد اس کے ساتھ سوہگرد منائی اور صحبیہ محمد کے ساتھ ناراض نہیں تھا کیونکہ آپ نے اچھا کیا میرے شہر کو مرا میرے باپ کو میرے بھائی کو میرے ماں کو مرا اور آپ نے میرے ساتھ دو دن کے بعد شادی کر لیا رنگ ڈالیا منہ رہے ہو سوہگرد منہ رہے ہو میں آپ سے کوئی ناکھوش نہیں ہوں آپ کیسے سوچ سکتی ہو ایک صحبیہ کا باپ کو مار دیا صحور کو مار دیا بھائی کو مار دیا ماں کو مار دیا اسی ڈیڈ وڈی کے سامنے اس کے بلال لہ رہا ہے اس کے سامنے اور جب لہ رہا ہے تو صحبیہ رو رہا ہے تو بلال کو محمد کہتا ہے کیا تمہیں کوئی مانو بتا نہیں ہے اس کا ماں پاپ پرا ہوا ہے اس کے سامنے سے تم لہ رہے ہو صحبیہ رو رہے تھے اور دو دن کے بعد اس کا صحصہ رہت کیا اور آپ کہہ رہے ہو کہ محمد کے ساتھ بیبیاں خوش تھی ایسے بات کر رہا بھائی مجھے جواب دینے میں کوئی ٹک لکھو تھی انہوں نے اتنا لمبا لیکشی دے دیا ان ساری باتوں کو جواب ساری باتوں کو جواب میرے پاس ہے لیکن میرا شہر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے لیکن پہلی بات کا میں جواب دے دوں گا بیبی اپنے شہر کو انکار کر سکتی ہے اس کے بستر میں آنے سے تو انہوں نے جو حدیث کوڑ کی میں بھی وہی کرنے رہے گا تھا وہ اس حدیث میں یہ لکھا ہے کہ اگر شہر بیبی سے ہم سے بستر اور وہ اس کو انکار کر دے اور وہ شہر ساری رات گسے میں گزارے گسے میں گزارے یہ بڑے امپورٹنٹ پوائٹ ہے تو ساری رات فرشتے اس پر لاند بھیجیں گے اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ عورت انکار کر سکتی ہے اگر وہ انکار نہ کر سکتی تو وہ اس کو گسے میں سونے کی ضرورتی نہیں تھی اس نے نہیں کرنا تھا لانت کس پر بھیج رہا ہے لانت تو مہلے کو بھیج رہا ہے یا میری بات کمپلیٹ کرنے دیں میری بھائی میری بات کمپلیٹ کرنے دیں آپ تو الٹا کہہ رہی کس پر لانت بھیج رہا ہے میں نے وہ اس بات پر آیا ہے نہیں بھی آ رہا ہوں اس بات اچھا ایک سکتے کہ آپ کی دیکھیں اس نے میری بات کمپلیٹ کرنے دیں میرے پاس میرے پاس میرے پاس آپ پہلے تو نہیں آئے جس کے ساتھ مجھ یہ بحث کرنی پڑ رہی ہے آپ جیسے لوگ روزانہ آتے ہیں اور آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ آپ باتیں کر رہے ہیں آپ کا بلیو ہوگا اس پر یہ صحیح ہے مگر میجوریٹی آف دے ورلڈ ہم ان چیزوں سے بہت آگے نکل آئے ہیں تو ہم جب ان باتوں کو سنتے ہیں تو ہمارے اندر اب اتنی پیشنس نہیں ہے آپ کو میں یہ دکھا دیتی ہوں آپ کو حدیثوں کے ساتھ یہ دکھ جائے گا دونوں حدیثوں میں صاف صاف لکھا ہے آپ نے اب اس پر نہیں بلیو کرنا آنکھوں پر پٹی ڈالنی ہے وہ آپ کی مرضی ہے مگر آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک آیت کو دس ان چیزوں میں نکال سکتے ہیں ہم اس آیت کو ویسے ہی پڑھ رہے ہیں جیسی لکھی ہے آپ لوگوں کو ضرورت پڑھتی ہے اس کو بچانے کے لیے دس جگہوں سے اس کی انٹرپٹیشن لگا نہیں اسی ویسے آپ کے کتے سار پرکیں ہر پرکے کی انٹرپٹیشن دفرین ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ سن لیں اور اسی میں نکھا ہے اس میں ماشا اللہ کسی اردیا کسی اردیا کسی اردیا اس سریاں مختلح میرے سنتج ہیں چینی شی فراہ میرے یہ چیستے ci dense کیا کہ نکتے بتانی پٹ میں نمضSí تھی کوئر vibیر رage کان فرمیل رشاہ سنے اپنے ماجہ یہاں پہ لکھا وایا ہے کہ چاہے عورت اونٹ کے اوپر یعنی ایک سٹریم ایک سیمپل دیئے کہ چاہے عورت اونٹ کے بیٹھ کے اس پہ بچائی کیوں نہ پیدا کر رہی ہوگا تمہارے مرد کا اس پہ کھڑا ہو جائے اور وہ کہہ مجھے بھی چاہیے تو تم نہ نہیں کر سکتی ہو اور نہیں نہ کر سکتی ہو ایک سکتے نہ کر سکتی ہو مگر اگر تم نے نہ کیا if you don't fulfill my demands the angels will curse you all night long صحیح البخاری 3237 ساری رات if she refuses and causes him to sleep in anger the angels will curse you till morning تو یعنی اڑ بھی میری پڑ بھی میری ٹھینگا تمہارے باپ کا یعنی تم نہ بھی نہیں کر سکتی ہو مولوی صاحب کا پورا یہ یہ انہوں نے سوال کیا میرا جواب تو سنیں نا آپ جواب نہیں سنتے ہیں پھر آپ ایلوکیشن ایسی کرتے ہیں جو آپ جو سننے والے لوگ ہیں ان کو نہیں ہسا اکھیل کا پتہ چلے گی اس میں کہا ہے کہ اگر خامند غصے میں سوئے اب اس کی بات یہ ہے کہ میری بیو مجھے کہہ دے میرے سر میں درد ہے یا میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے تو میں پاگل کا بچاؤں گا میں گزر میں سونگا میں تو سمجھ جاؤں گا کہ اس کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ ہم ایسا ہوتا بھی ہے ایسا ہوتا بھی ہے آپ کو شک ہو جائے کہ وہ جھوٹ بھول رہی ہو وہ کسی اور مرد کے بارے میں سوچ رہی ہے پھر ہاں چند بات یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں ہاں نہیں ہر کیا سوچ گا ایا دو مرد پر سوچ ہے یہ میرے ساتھ نہیں سو رہی ہے اس کا کسی اور بندے کے ساتھ دماغ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا آپ کی بیوی اور خاند کا ایسا تعلق آپ دوسرے نہیں اگر آپ دوسرے کا ٹرس ہے دوسرے کے لیے آپ پھر غلط بات کر رہی ہیں پھر کھچڑی بنہ رہی ہیں یہ آپ کی بیمانی ہے جو کھچڑی تو کھڑا رہی ہیں آپ نے ابنِ ماجہ پر کیے ابنِ باجہ میں GU وہ بات نہیں کی گئی جو آپ نے کی ہے ابنِ باجہ میں نہیں کہا کہ وہ پریگر وہ وہ ساری وہ پریگنٹ بھی ہو ہوا ساری وہ بچہ دے دینے werd اگرر بات کر رہی ہیں ابنِ باجہ میں نہیں ایسا تھوگا کہ صحیح حدیث میں لکھا ہوا ہے exactly где تفسیر ہے وہ مولانا کی بات ہے ہے تفسیر رسول کی بات نہیں ہے وہ مولانا کی بات ہے اب یہ کیوں نہیں سمجھتی ہیں جو حدیث ہوتی ہے وہ رسول کی بات ہوتی ہے اب یہ دو منٹ پہلے آپ جو یہ بیٹھ گیا ہیں آپ باتیں بتا رہے ہیں نا کہ ایسے مارو تو ایسے مارو تو یہ کون سا قرآن میں لکھائیے میں نے بتایا آپ کو ریفنس دیا ہے ابن ماجہ 1851 ابن ماجہ 1851 میں نے اس کو فالو کر رہا ہے مجھے اس کی ضرورتی نہیں فالو کرنے کی میں نے تو آپ کو حدیث دیا ہے میں نے تو تفسیر کو فالو نہیں کرتا یہ عورت کے کنسنٹ کو نہیں مانتے کہ اس کی باڈی کو چھونے کے لیے に اسلام اس لیے چھوڑا کے آپ نے مولانا کی بہت زیادہ سنھی آپ مولانا کو بہت خلو کیا تب اسلام چھوڑ دیا نہیں میں نے آپ جیسے لوگوں کو نا Tiffany got سنیے میری بات دیجے بیٹھیںMar.ment % میں نے تو اس crush اسلام چھوڑها کیونکہ میری ماں نے اسلام پھلی سب سے فیلے ٹھیک ہے نا میری ماں نے کی اسلام چھوڑا کیونکہ آپ جیسے لوگ آپ جیسے لوگ جو یہاں بیٹھ کر آکر مکھیاں خدا بنا رہے ہوتے ہیں اپنے اسلام کو کور کرنے کے لیے آپ کے جیسے لوگ ٹھیک ہے نا میرے باپ جیسے لوگ جو اسلام کا ٹکا نہیں جانتے ٹکا نہیں جانتے ٹھیک ہے نا اسلام کو فولو کرتے ہیں مگر جہاں عورت پہ بات آ جاتی ہے نا تو مولوی صاحب کا فتوہ آ جاتا ہے کہ مولوی صاحب نے کہا عورت تیری جتی ہے اس کو مرو اس کو دبا کے رکھو اور وہ تجھے نہ بھی نہیں ہو سکتی سیکس کرنے کے لیے کیوں کیونکہ آپ کے قرآن میں لکھا ہے اور یہاں آپ آ کر اس کی آئیں بائ ہیں مجوریٹی آف الی پیپلی دو ایس شیٹ میجوریٹی آف الی پیپلی فالو ایس سٹاف موجوریٹی آف د بپلی بار سٹاکھ لے ہیں موی رجل روائی اپنے قرآن میں سے اگر دنگی نکالو اگر کنفیوشن ہے تو اس کو سہی کرو سہی نہیں کر سکتے تو نکال کے بہار پھیکو ایسی چیز کو سیکس نہیں میں آپ کی ساتھ دس سیکن ایک بات جو جوں میں آپ کے رسول نے کیا اور آپ یہاں بیٹھ کے ہر چیز کو دفند پر دفند کیے جا رہے ہو او بھائی کونسی دنیا مجھے مجھے ہم لوگ میں دس سیکن میں دس سیکن لوں گا دس سیکن لوں گا وہ چلا گیا کیا ہلو 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 ہاں جی ہاں میں دس سیکن لوں گا یہاں کوئی کمم کیا میرے کنی آپ بس بیشے ایک سیکن تو آپ نے اسلام کے ڈیفینڈ کیا میں نے جو کوششن کیا کہ اگر میرے بہن کو یا آپ کی بہن کو مہ باپ کو مار دیا جائے قتل کر دیا جائے تین دن کے بات اس کے ساتھ سوہگرات کیا جائے یہ کتنا سوہی ہے بھائی اس پر ڈیفینڈ کیا جائے نا تھوڑا ساپیہ کے ساتھ جو ہوا صورت کروگئے آپ مجھے ستایا کہ جنگ لینے کے ساتھ دیننے کے ساتھ سکتے کیا ہوں یہ کیا لوجک بنتا ہے بھائی اتنا ہے بہت دیر ہوگی ہے جو جنگ تھی وہ battle تھا it was a battle it was a war war میں اس کا خوان مارا گیا اس کا باپ مارا گیا ان کا مارا گیا وہ ٹھیک ہے وہ حقیقت ہے لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا جو تین دن والی بات ہے یہ نہ صحیح حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے یہ آپ کو تفاصید میں ملے گی یا ابن ایساق کی بائیوگرافی میں ملے گی اور یہ ویک ہے چیز ہے یہ حقیقت نہیں ہے کیونکہ قرآن نے کہہ دیا اور صحیح حدیث نے کہہ دیا کہ جس کو بھی آپ کا غلام آئے اس کی عدت پوری ہونے چاہیے اور عدت ہے ہر غلام کی عدت ہے ایک مہینہ تو یہ تین دن والی بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک مہینہ بات سفیہ کے ساتھ ایک مہینہ کے بات سفیہ کے ساتھ بستر گرم کرنا جس کا ماں باپ آپ نے مرا اور میں آپ کا میں آپ نے میرے اوپر چڑ گیا میرے ماں باپ کو اب مار گئے ایک مہینہ بات کیا یہ سوئی ہے ٹھیک ہے جی اب اس کا جواب یہ ہے کہ صفیہ جو انسی ہیں وہ اندی کی یہ اللہ کے رسول ہیں اور میرے والدین بھی غلط تھے اور یہ اللہ کے رسول ہیں ایک مہینہ ان کو لگا اس چیز کو انہوں نے مان لیا اور اسلام میں زبردسی آپ کسی سیکس نہیں کر سکتے ہم یہی زبردسی سیکس نہیں کیا شادی ان کے ساتھ کی انہوں نے ہاں کی اور انہوں مہینہ میں مہینہ میں میں کیسے سادھی کر سکتا ہوں جنہوں نے میرے ماں باپ کو مار دیا وہ کتل ہے وہ تو میرے ماں باپ کا کتل سے میں کسے سادھی کروں میں تو یہ سات جنوں میں بھی نہیں کروں گا مہلے جی کریں گیا مہلے جی آپ کتل کے مائنے بعد مہلے جی آپ کا مہباپ کا شہر کا جس نے قتل کیا جو قتل ہے آپ کا پورا خاندان کا آپ کے سامنے آپ کا شہر کو ساتھی میں آگ زلا کے پوچھا سامان کھا ہے سامان کھا ہے اسے مارتے رہو ٹو سار کرتے رہو جب سامان کھا جتنا دنی نہ بتائیں تو کیا آپ ایک مہینہ بعد آپ کا پیتا جی کا آپ کا ماں باپ کا جو خونی ہے کاتل ہے اس کا ساتھ آپ سادھی کریں گے ایک مہینے بعد میلے جی اس بات کا جواب میں آپ کو نیکسٹن دے دوں گا جواب تفسیر سے ہوگا جلدی میں جواب نہیں دیا جا سکتا تو یہاں پہ اگلی بار آئے گا میں آپ کو نیچے لے رہا ہوں یہ دھرور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مہینے رکھتے ہیں